اسی طرح وحاب یہ اللہ کا نام ہے اللہ کے لئے کسی اور کو کوئی وحاب مانے تو یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا تو اسہب اسماع و صفات میں شرک ہوا تو دینے والے عطا کرنے والے تو چاہے کوئی رغوبیت میں شرک کرے یا علوہیت میں شرک کرے یا اسماع و صفات میں شرک کرے اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے اسے معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفرو این یو شرک بھی و یغفرو مادونہ دالکہ لیمیشا شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا جس کو اللہ چاہے اگر اس کا گناہ شرک کے علاوہ ہے شرک سے کم درجے کا گناہ ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو معاف کر دے گا ٹھیک ہے شرک کے برابر جو گناہ ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا شرک کے برابر کیا گناہ ہے یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو کیا اللہ اس کو بھی ماف کر دے گا یہاں پہ اللہ تعالی نے شرک کے بارے میں کہا ہے کہ شرک کو ماف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو ماف کر دے گا تو کیا کفر کو اللہ ماف کر دے گا تو جو شرک کے برابر گناہ ہے شرک کے درجے میں گناہ آتا ہے اللہ اس کو بھی ماف نہیں کرے گا اسے کفر کرنا یعنی کفر کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان نہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا قرآن مجید پر ایمان نہ لانا آخرت پر ایمان نہ لانا جنت جہنم پر ایمان نہ لانا جادو کرنا تروانا جادو سیکھنا سکھانا وغیر وغیر